اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسٹا ریلز یہ صفحے اول پر ہیں اس لئے انڈیا سے بھی سوال آ رہا ہے اور پاکستان وغیرہ کے علاقوں اور دنیا بھر سے بھی کہ آیا کیا قیامت کی میں انگلیوں کے نام بھی پوچھے جائیں گے کیونکہ ٹک ٹاک پر یا مختلف اور سوشل میڈیا پوسٹ پر یہ پوسٹ آئی ہے کہ قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کا نام بتاؤ سب سے چھوٹی انگلی کا نام آمین ہے اور دوسری انگلی کا نام آمانت ہے اور تیسری انگلی کا نام جنت ہے اور چوتھی انگلی کا نام شہادت ہے اور پانچویں انگلی کا نام فرض ہے عجیب انڈ کی بھند قسم کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے اندر آم کی جاتی ہیں نئی نئی باتیں آم کی جاتی ہیں مقصد کیا ہے ایک تو مس آنفرمیشن مس انفرمیشن دوسرا کوئی ایسی بات لوگوں کو بتاؤں جو لوگوں نے پہلے نہ سنی ہو تو میری ویڈیو وائرل ہوگی میری چینل کو لوگ جانیں گے میری واہ واہ ہوگی اور لوگ ہیں کہ سر آپ نے کیا بات ڈھونڈ کے نکالی ہے تو انہیں کبھی دیکھی نہیں کبھی پیتا ہی نہیں تھی ہمیں دیکھیں دین اسلام کو پھیلانا ہر مسلمان پر فرض ٹھیک ہے اس کی باتوں کو عام کرنا ہر مسلمان پر فرض لیکن دین کی نشر و اشعاد تذکیر اور نصیحت کی غرض سے آیات قرآنیہ ہو جائیں احادیث مبارکہ ہو جائیں اسی طرح دینی پیغام ہو جائیں ان کو بھیجنے کا عمل تو درست ہے لیکن ایک شرط بھی تو ساتھ ہے کہ یہ بات قرآن اور سنت سے ثابت بھی تو ہو دیکھیں نا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح البخاری میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا کسی عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے کہ یاد رکھو جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہانم میں بنا لے اور بھی مختلف احادیث مبارکہ اس زمین موجود ہیں بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویڈیو کی صورت میں ہو جائے یا پکچرز کی صورت میں ہو جائے ایسی پوسٹ یا ٹیکس کی صورت میں ہو جائے اتنی زیادہ مشہور اور وائرل کی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر پھیلائیں یا کچھ لوگ تو اور آگے نکل جاتے ہیں جو دس لوگوں تک پہنچائے گا اسے اتنا ثواب ہوگا یا کچھ لوگ اس کو نیگٹیو میننگ دے دیتے ہیں جو دس لوگوں تک نہیں پہنچائے گا اسے یہ نقصان ہوگا دیکھیں ان تمام سوالات کا ایک ہی جواب ہے اس طرح کی کوئی بھی حدیث موجود ہی نہیں ہے اس طرح کی کوئی بھی حدیث موجود ہی نہیں ہے ویڈیوز فوراں ڈیلیٹ کریں اور اس کی تردیدی پوسٹس جاری کریں جن لوگوں نے آپ کو یہ بھیجائے ہونے یہ والی ویڈیو بھی بھیج دیں اور اپنی طرف سے یہ پوسٹ بھی بھیجیں کہ بھائی خدا کے لیے ایسی چیزیں نہ پھیلایا کرو جس کی تحقیق تم نے خود نہ کی ہو لوگ جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ چینل بنا کر اس کے ذریعے پیسے کمانے کے چکر میں یا پھر ٹک ٹاک پر یا اس طرح کے مختلف پلائٹ فارمز پر کچھ بھی بولتے رہتے ہیں نتیجہ تن لوگ ایک ایسی انفرمیشن آب آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ در کا سودہ بڑا اچھا خریدتے ہیں تو اس لیے وہ در کے سودے کو بیچتے ہیں کہ ارے تمہیں اس سوال کا جواب نہیں آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس میں پکڑے جاؤ ارے یار تم رب غفور الرحیم کی بارگاہ میں جا رہے ہو وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے وہ وہ رب ہے جو اپنے رحم سے بندوں کو اپنے فضل سے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا وہ اس لیے نہیں بیٹھا کہ دوئے پکڑ پکڑ کے جہانم میں ڈال دے تو اس لیے چینج یور تھوٹ پروسس فر گوڈ سیک چینج دے ویئی اپروچ ٹھنگز اور خدا کے لیے فورورڈ کا بٹن دبانے سے پہلے ایک دفعہ ضرور تحقیق کر لیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید ساتھ قادری اور اس چینل پر پہلے بھی میں نے آپ سے اس طرح کی باتیں شیئر کی ہیں کہ وہ کونسی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں بہت عام ہو گئی ہیں لیکن اصلیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بعض باتیں اقوال کے نام پر اور بعض احادیث مبارکہ کے نام پر بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں پر حقیقت میں ان کا کوئی تصور بھی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ قادری